بتاتے چلیں آپ کو دیپی کا پادوکرنے کے بارے میں بتاتے چلیں ان کی بیبی گرل کے بارے میں تو بہت ساری فینس کا کہنا ہے کہ ہم جانا چاہتے ہیں کہ دیپی کا پادوکرنے کے نارمل ڈیلیوری ہوئی یا پھر سی سیکشن یا کہ سیزیل یا بتاتے چلیں آپ کو یہی پر دیپی کا پادوکرنے کے بارے میں تو ایک بہت بڑی جیم ورکر بھی ہیں اور اپنا بہت زیادہ صحیحت کا خیال وہ اپنی پرگننسی کے دوران بھی رکھتے ہوئے نظر آئیں اور ایسی کیسز میں زیادہ تر یہی 90% چار دنز ہوتے ہیں کہ ان کی نارمل ڈیلیوری ہی ہوئی ہوگی اور یہی سے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اس ٹائم پر دیپی کا پادوکرنے جو کہ ہاسپٹل میں ہی ہے لیکن ہاسپٹل میں نارمل ڈیلیوری والوں کو تین سے چار دن نہیں رکھا جاتا سیزیرین کیسین کے سی سیکشن والوں کو ہوئی تین سے چار دن رکھا جاتا اور اس ٹائم پر بھی دیپی کا پادوکرنے کو تیسرا دن ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہی ہے اور آج وہ ڈیسچارج بھی ہو جائیں گی اور یہ خبر کے مطابق ان کا سیزیرین کیس ہوئے یا ان کے سی سیکشن ہوئے ان کی نارمل ڈیلیوری کی بہت سارا ٹائم لیا گیا کہا گیا دیکھا گیا لیکن نارمل ڈیلیوری ان کی کسی بھی صورت میں ممکنی ان کے پاسیبل نہ ہو سکی خیر یہی بڑا فائنلی طور پر بی بڑی گرل کو بہت زیادہ ہیلتھی تھی تو بی بی گرل اس ٹائم پر ڈیلیوری تو ہو چکی ہیں اور اپنے سارے کا سارا ٹائم دیپی کا پادوکرنے خاص پیر میں گزاری ہیں جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق شیپی بات سامنے آرہی ہے کہ رنویر سنگھ ایک ایک سیکنڈ کے لیے ایک ایک منٹ کے لیے اپنی وائی فی کے پاس ہیں وہ وہ ان سے حیل بھی نہیں رہی ان کا کہنا ہے کہ دیپی کا پادوکرنے نے اپنے زندگی کو اس طرح مشکل میں ڈال کر مجھے ایک نئی زندگی دی ہے تمہیں کیسے ہو سکتا کہ دیپو کا خیال نہ رکھوں خیر وائز آپ ان کی جوڑی کیسے لگتے ہیں آپ ان کا بی بی کیسے لگا ہمیں کمنٹ سکشن میں ضرورت آئیے گا ریڈیش سارا خیال رکھئے گا